یہیں سے شروع کرو لیکن میں آرز کر دوں تھوڑا سا ادھر ادھر لے کے جاؤں گا آپ کو سورہ بقرہ کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ مثلا بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے ایک لیڈر بنایا اس لیڈر نے کہا تم میرے ساتھ چلو دشمن کی جنگ کے اوپر بیچ میں ایک نہر آئے گی پیاس تو تم لوگوں کو لگے گی لیکن نہر سے پانی نہیں پینا ہے نہر سے پانی نہیں پینا ہے جو نہر سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا جو نہر سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا اگر کسی نے ایک چلو پی لیا چلو وہ ٹھیک ہے اس کے بعد خدا فرماتا ہے یہ لوگ گئے نہر پہ پہنچے سب نے بھر بھر کی پی لیا جب بھر بھر کے پانی پییا تو اس کے بعد اپنے لیڈر سے کہتے ہیں آج تو ہم میں جنگ لڑنے کی طاقت نہیں ہے اچھا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں انوان بسری کی روایت پیٹ اور کھانے پر ہے اور یہ جو بنی اسرائے یہ قوم کا واقعہ ہے یہ پانی پینے پر ہے اور کوئی مطلب نہیں نکلتا اس کا اس کا ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے وہ کیا ہے وہ جو نہر ہے یہ دنیا ہے اس میں سے بھر بھر کے مت پیو اتنے ہی اٹھاؤ جتنا تمہاری لیے ضرورت ہے باقی کسی اور کے لیے چھوڑو کمانے میں مشکل نہیں ہے اپنے اوپر لگانے میں مشکل ہے انبیاء کی میسیجز یہاں پر ہیں اپنی زندگیوں کو موڈریٹ رکھو اپنے اوپر جو لگا رہے ہو اس کو کم کرو جو اللہ کی خاطر لگا رہے ہو اس کو بڑھا دو کسی طرح سے کب تم دشمن سے لڑنے کے قابل ہوگے اچھا اگر گردن تک دنیا پر اصلی میں غار رکھوے ہوئے ہو ماملا ختم پھر کیا لڑنا پھر کہاں پہ جانا اب مشکل کیا ہے اس میدان کو کون چھوڑے گا اچھا لگتا ہے کیمنٹی میں کھڑے ہوگے بات ہے اس کے پاس بڑا پیسہ ہے اچھا لگتا ہے شو بازی کر کے چیریٹی کروں تو اچھا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ بڑا دیتا ہے یہ اب کون ہے جو مخفی صدقہ دے کون ہے جو پیسہ کمائے اور اللہ کی راہ میں اپنے سے زیادہ لگائے اصل مقابلہ یہاں پر ہے اور اگر کوئی اس میں غارق ہے اس کے بعد چاہے میں امام کی نصرت کروں گا خوش فہمی تو ہے اللہ کامیاب کرے انشاءاللہ قانون کے مطابق ایسا نہیں ہوا ہے یہ اصل مشکل ہے اب یہ اس مرحلے سے بھی گزر دیتے ہیں تھوڑا سا انبیاء کرام تشریف لائے لوگوں کے اندر یہ مشکل ہے ان کے اندر اٹیشمنٹ ہے انبیاء کرام آئے میں اتھار نے کہا بھئی اس اٹیشمنٹ سے نکلو دنیا کماو لیکن اپنے اوپر اتنا مچ خط کرو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا تمہیں آخرت کی پرواہ کرنا چاہیے تم دنیا کے پیچھے زلیل ہو کے مت جاؤ یہ ساری باتیں کہیں انسانوں کے اندر اٹیشمنٹ ہے چھوڑنے کو تیار نہیں نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہوگا اللہ ان کو اپنا نفس بھلا دے گا زلیل ہو تو چلے جائیں گے ہو تو چلے جائیں گے اب جب اس طورتحال میں آتے ہیں تو انسانوں کے اندر ایک اور مشکل ہے وہ بھی ارز کر دوں آپ کی خدمت میں اس چپٹر کو کلوز کرنے کی خاطر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآل محمد